آئے ہم اس وقت میں دوسرے سیشن کی جانے بڑھیں اور وہ کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے اسے میرے ساتھ کھولیں یہ موضوع جس پر ہم سیکھ رہے ہیں یہ موضوع ہے خوف اور ایمان کا ٹکرہ ہو جب خوف اور ایمان آمنے سامنے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اور اگر ہماری زندگی میں خوف ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اور اگر ایمان ہے تو ایمان میں ہم نے اپنے قدموں کو کیسے بڑھانا ہے یہ خوبصورت کورس اس بات کے لیے مرتب کیا گیا ہے ریٹریٹ کا یہ پہلا دن ہے اور اس کا دوسرا سیشن ہے جب ہماری زندگی میں خوف آتا ہے تو خوف اپنے ساتھ بہت سے منفی اور مصبت پہلو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے خوف جب آتا ہے تو بہت سی منفی اور مصبت باتیں وہ ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے اور ابھی جو حوالہ آپ نے پڑھا مقدسمتی کی انجیل اس کا چودوں باب اس کی بائیسویں آیت سے بتیسویں آیت اس کے اندر ہم یہ ذکر ملتا ہے کہ خداون یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ وہ جھیل کے پار جائیں جب وہ جھیل کے پار جا رہے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ مسیح یسو کے بغیر ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پانی کے اوپر چل کر آ رہا ہے اور شاگرد آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ بھوت ہے ایک طرف ان کی زندگی میں خوف ہے اور دوسری طرف جب خداون یسو مسیح کو وہ دیکھتے ہیں تو ان میں سے پترس رسول جو ہے وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں خوف نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہ ڈر تو گئے لیکن اس کا ایک مصبت پہلو یہ ہے کہ انہوں نے خداون یسو مسیح کو دیکھا وہ خوف ایمان میں بدل گیا کہ یہ کوئی بھوت نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارا یسو مسیح ہے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور اس خوف نے مصبت بات یہ پیدا کی کہ پترس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی پانی پر چلے لیکن خوف ابھی زندگی میں سے ختم نہیں ہوا خوف نے ایک اور کام کیا کہ خوف نے زندگی میں شک کو پیدا کیا جب تک پترس کی نگاہ یسو مسیح کی جانب رہی وہ پانی پر چلتا رہا لیکن جیسے ہی خوف نے اس کی زندگی میں شک پیدا کیا تو وہ پانی جس پر وہ چل رہا تھا اب وہ پانی اسے ڈبونے لگا اور جب خوف اور ایمان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو یاد رکھیں خوف نہیں جیتا بلکہ ایمان جیتتا ہے اور جب پترس خوف میں تھا تو مسیح یسو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا اور اسے کہا کہ تو نے شک کیوں کیا اور ہم اسی بات کو خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ آج کے اس دور میں ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے خوف کے ناصر شامل ہیں سب سے پہلی بات جس پر اس وقت میں ہم گوھر کریں گے میرے ساتھ اس چوتھے دن کے اندر آئیں جو نوٹ بک آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں مقدس متی کنجیل اس کا پانچویں باب اور اس کی چودویں آیت سے سولویں آیات کی طلاوت ہم اپنے لیے کریں گے میدر خاص ہے گروپ جو اس طرف موجود ہے بلو گروپ اس میں سے بین بنش جو ہیں ان آیات کی طلاوت کریں گے اور آپ بھی اپنے پاس ان آیات کو نکال کر رکھیں مقدس متی کنجیل اس کا پانچویں باب اور اس کی چودہ سے سولہ آیت آپ کی رہنوائی کے لیے پہلے سے اس نوٹ بک کے اوپر مندرج ہے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے کچھ سکت نہیں سکتا اور چراغ چلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے دھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نئے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو اکسوان پر ہی سمجید کرے آمین نور ہمارا نور دنیا کے سامنے چمکنا ضروری ہے لیکن خوف ہمیں اس قدر دباہ لیتا ہے کہ ہم گواہی دینے سے ڈرتے ہیں غیر قوموں میں ہماری زندگی میں اتنا خوف ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسیح کہنے سے ڈرتے ہیں ہم اپنا نام تبدیل کر کے بتاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے در زندگی میں رہ نہیں سکتا اور ایمان کا شولہ خوف کو اور ڈر کو جلا دیتا ہے جب زندگی میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایمان خوف کو ختم کر دیتا ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم لوگوں تک مسیح کی روشنی کو پھنچائیں اور کلام میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس کے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے خدا کے کلام کو نہ سنانا یہ بھی ایک خوف ہے لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں اگر ہم اس طرح کے خوف کو اپنائی ہوئے ہیں اگر ہماری زندگی میں اس طرح کا خوف ہے تو یہ خوف ہمیں خداون کی خدمت کے کام کو انجیل کو وسط دینے والے کام سے یہ خوف ہمیں روکتا ہے اور اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے تو اصل میں ہم اپنی زندگی میں خوف کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ایمان میں آگے نہیں بڑھتے خداون کے کلام میں ایک لڑکی کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو کہ سلاتین کی دوسری کتاب کے پانچوے باپ کی اندر ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ لڑکی اس کا کوئی نام بائبل مقدس میں نہیں کہ اس کا نام کیا تھا اس کے باپ کا نام کیا تھا وہ کس خاندان سے تھی وہ کس گرانے سے تھی اس لڑکی کا کوئی ذکر نہیں ملتا میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو نمان کوڑی کے گھر میں ملازمہ تھی وہ ایک دوسری قوم میں ہے اور غلام بن کر وہاں پر موجود ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی ڈار اور خوف نہیں بلکہ وہ اپنی بی بی سے کہتی ہے نمان کوڑی کی بی بی سے کہتی ہے کہ اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو یہ یقینا شفا پاتا کیونکہ وہاں پر خدا موجود ہے اس کے اندر ایمان موجود ہے کتنی بڑی بات ہے وہ غلامی کی حالت میں ہے وہ ایک چھوٹی لڑکی ہے وہ کوئی مضبوط عودہ رکھنے والی نہیں لیکن اس کی زندگی میں خوف نہیں اور یہ خوف ہماری زندگی میں سے کب نکلتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں سنبھالے گا بہت سے لوگ ہمیں ہمارے ملک کے اندر خداون کی خدمت کے کام کو غیر قوموں کے اندر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ مسیحی لٹریچر کو بانٹتے ہیں وہ کھڑے ہو کر انجیل کی بشارت کا کام کرتے ہیں ابھی گزشتہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں ایک شخص بس کے اندر جس میں بہت سے مذہبی لوگ موجود تھے وہ اس میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دے رہا تھا کہ خداون یسو مسیحی نجات دندہ ہے اس نے سلیپ پر جان دی اور اس کے جان دینے کی وسیلہ سے آپ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں خداون کے کلام میں جب ہم اس لڑکی کا ذکر دیکھتے ہیں سلاتین کی دوسری کتاب کے اندر تو ہمیں اس کی گواہی بڑی خوبصورت گواہی جو ہے وہ ملتی ہے سلاتین کی دوسری کتاب اور اس کا پانچوں باب اور اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت میں آپ کے لئے پڑھوں گا خداون کے کلام میں لکھا ہے اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نمان اپنے آقا کے نزیک موزز و مکرم شخصہ کیونکہ خداون نے اس کے وسیلے سے ارام کو فتح بخشی تھی وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے وہ نمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی اس نے اپنی بی بی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کور سے شفا دے دیتا سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا سو وہ روانہ ہوا اور ہمیں اس پورے واقعے کا ذکر خدا اند کے کلام میں ملتا ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ ایک لمبہ حوالہ ہے اس لڑکی نے ذرا بھی خوف اپنی زندگی میں نہیں رکھا آج ہم سب خدا اند کے خدمت کرنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں اکثر چرچ میں خدا کے کلام کو سنانے کی بات ہو دعا کرنے کی بات ہو گواہی دینے کی بات ہو وہ چیز جو ہماری سوچ سے اٹھ کر ہے خدا کے خادم کبھی کہہ دیں کہ آپ میں سے کوئی حوالہ پڑے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنی زندگی میں سے خوف کو ختم کرنا ہے اگر ایک چھوٹی لڑکی جو ایک غیر ملک میں ایک ملازمہ کے طور پر ایک غلام کے طور پر ہے اگر وہ در نہیں رہی تو ہم کیوں درتے ہیں یہ ڈر کیوں آتا ہے کیونکہ ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں پترس رسول کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب وہ پانی کے اوپر چل رہا تھا جب اس نے پانی کو دیکھا تو شک نے اس کے دل میں جگہ لی اور ایمان جو ہے وہ کم ہو گیا خدا ان کے قلام میں لکھا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے لیکن اس میں شک کرتا ہے یعقوب کے خاطب کے اندر اس کے پہلے باب میں کہ جو ایمان رکھتا ہے اور شک کرتا ہے وہ سمندر کی لہر کی ماند ہے یعنی ایمان رکھ رہے ہیں کہ میں مسیح کا ہوں میرے لیے مسیح اسو نے صلیب پر جان دی ہم ساری عیدوں کو مناتے ہیں لیکن جب ہمارا کام آتا ہے کہ ہمارے وسیلے سے خدا کا نور جو ہے وہ دنیا کے سامنے آدمیوں کے سامنے چمکے تو ہم ڈر جاتے ہیں تو پھر ایسا کرنے سے خدا کا کام نہیں رکھتا بلکہ یہ ڈر ہمیں اتنا دبا دیتا ہے کہ ہم اپنی شنافت کو کھو بیٹھتے ہیں آج کے دن میں جو بات اس چوتھے دن کے اندر جو اس دائری کے اندر موجود ہے اس نوٹ بک کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمیں محبت کے ساتھ نور ہوتے ہوئے چمکتے ہوئے لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہے تاکہ ہم انہیں خداوند کی طرف لے کر آئیں اور انہیں تسلی پیار سچائی اور نجات کے بارے میں بتائیں اور اس الہی محبت کے بارے میں بتائیں جو خداوند خدا نے ہم پر کی لیکن یہ سب کب ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں سے در کو ختم کریں گے بڑا خداوند کے ایک بہت بڑا خادم وہ یہ بیان کرتا ہے کہ در کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان ہماری زندگی میں موجود نہیں اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ میں در رہا ہوں تو میری زندگی میں ایمان نہیں اصل میں ایمان موجود ہوتا ہے لیکن ہم نے اس ایمان کو دبایا ہوتا ہے اور در جو ہے وہ ہماری زندگی میں زیادہ بڑا رتبہ پا چکا ہوتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں سے در کو ختم کرنا ہے کیونکہ مسیح یسو یہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو مسیح نے ہمیں نور بنایا اور نور ٹھہرایا ہے ہمیں نور کی طرح گواہی کو دینا ہے آئیں ہم اس دعا کو جو اس چوتھے دن کے اندر ہے ہم اس دعا کو دہرائیں میں چاہوں گا کہ آپ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں اور اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایسی جگہ پر جب آپ کو گواہی دینے کی ضرورت ہے آپ گواہی نہیں دیتے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس خوف کا شکار ہیں تو اس دعا کو میرے پیچھے ملک اور دہرائیں اے خداون تیرا نور اندھیرے میں چمکے تیرے لوگ مایوسی میں روشنی کی مانے چمکیں اور تیرا نور ہم میں سے چمکے اور انہیں اپنی طرف مائل کرے جنہیں تسلی پیار سچائی اور نجات کی ضرورت ہے تیری محبت کے وسیلے نیک کام مہربانی خوشی انہیں حاصل ہوتی رہے تاکہ تیرے نام کو جلال ملے مسیح یسو کے نام سے آمین دوسری بات جو اس وقت میں ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں ایمان ہے اور وہ ایمان کیا ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے یسو مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے تو پھر ایمان کے ہوتے ہوئے ہم ڈرتے کیوں ہیں رومیو کے نام کا خط اور اس کا آٹھویں باب اور اس کی چودویں آیت سے اس کی ستارویں آیات کے آخر تک ہم تلاوت کریں گے اور میدرخواست ہوگی کہ بیٹی میوش ان آیات کو جو اس جگہ پر مدرج ہیں ہم سبوں کے لئے پڑھیں ہم سبوں کے لئے پڑھیں گے خدا کے لئے پڑھیں گے اور اگر سبوں کے لئے پڑھیں گے یعنی خدا کے لئے پڑھیں گے ہم مراج رشقیہ ہم اس کے ساتھ دو بھی کھائیں تاکہ اس کے ساتھ جرال بھی کھائیں باکرہ کے لئے پڑھیں گے آمین خوف جس کے بارے میں ہم اس وقت میں سیکھ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں یا تو ایمان ہے یا خوف خوف زندگی میں تب آتا ہے جب ایمان نہیں ہوتا مسیح اسو کے آسمان پر جانے کے بعد پترس کی زندگی میں خوف نہیں رہا مسیح اسو اس زمین پر موجود تھے تو پترس مسیح اسو کا انکار کر رہا تھا وہ بار بار مسیح اسو کا انکار کر رہا ہے اور اس کا ذکر ہمیں خداون کے کلام میں اس طرح ملتا ہے کہ مسیح اسو نے جب پترس یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہوں وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں خوف زیادہ نہیں ہوں مسیح اسو نے بتایا کہ تو خوف زیادہ ہے اور اس خوف کا اظہار اس بات سے ہوگا کہ آج مرغ بانگ نہیں دے گا اور تو تین بار کیا کرے گا میرا انکار کر دے گا مسیح اسو کے آسمان پر جانے کے بعد پترس کی زندگی میں خوف نہ رہا بلکہ وہ حیکل میں وہ بزاروں میں کھڑے ہو کر مسیح اسو کی گواہی دینے لگا در اور ایمان ہماری زندگی میں جب ہوتے ہیں وہ در ہو یا ایمان ہو دونوں اس بات کا یقین تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم ان کا یقین کریں دار بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اس کا یقین کریں اور ہم ڈر جائیں اور ایمان بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا یقین کریں یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا چونتے ہیں پترس رسول نے جب دار اس کی زندگی میں آیا اور اس نے مسیح اسو کا انکار کیا تو اس نے اس خوف کو اور اس دار کو اپنی زندگی میں رہنے نہیں دیا بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس نے یہ جان لیا کہ مجھ سے غلط ہوا تو اس نے اس خوف کو اس دار کو ختم کرنے کے لیے اپنے زندگی پر ندامت کا اظہار کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ باہر جا کر زار زار رویا اگر ہماری زندگی میں بھی کسی ایسی جگہ پر دار اور خوف موجود ہے کہ ہم مسیح کا نام لینے سے ڈرتے ہیں ہم اس کی گواہی دینے سے ڈرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ پر رونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ساتھ خدا کے بڑے وعدے ہیں اور یہ آیت جو پڑی گئی اس میں لکھا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کا روح ہمارے اندر خوف کو ہمارے اندر دار کو پیدا نہیں کرتا بلکہ خدا کا روح ہمارے اندر ایسی دلیری کو پیدا کرتا ہے کہ ہم ایمان میں اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں اور جب ہم پندرویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ آیت بڑی خوبصورت ہے اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے لے پالک وہ لفظ کیا ہے لے پالک اور لے پالک کا مطلب ہے لے کر پالے ہوئے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی ایسے بچے کو جو لے کر پالا ہو اسے کہا جاتا ہے یہ حقیقی بچہ نہیں اور یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ نجائز ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسا خوف نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہم اس بات کو جاننا ہے کہ ہم اس کے لے کر پالے ہوئے بیٹے ہیں اور اگر ہم یونانی لفظ جو اس جگہ پر لفظ لے پالک کیلئے استعمال ہوئے ہیں اس کو دیکھیں تو وہ لفظ ہے ہیو تحسیہ اور اس کا مطلب ہے کہ بطور بچہ کسی کو اپنے خاندان میں جگہ دینا کسی بچے کو اپنے خاندان میں جگہ دینا اپنے گھر میں رکھنا اسے محفوظ کرنا اور اس کی نگے بانی کرنا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ خداوند یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے لے پالک بیٹے ہیں بنی اسرائیل قوم خداوند ان کو اپنا بیٹا بھی کہتا ہے وہ ان کو اپنی بیوی بھی کہتا ہے لیکن جب وہ ہمارے لئے بات کرتا ہے تو ہمیں اپنا بیٹا کہتا ہے اور کیسے ہم لے کر پالے ہیں مسیح یسو کے خون کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں کوئی ڈر اور خوف نہیں رہنا چاہیے کیونکہ مسیح یسو کے خون کے وسیلہ سے اور اس کے خون کی گرنٹی کے وسیلہ سے ہمارے پاس یہ دلیری ہے کہ اب ہم دریں گے نہیں اور نہ ہماری زندگی میں ڈر ہونا چاہیے کیونکہ مسیح یسو نے اپنے خون کے وسیلہ سے اس بات کی گرنٹی دی ہے کہ اب ہماری زندگی میں جیسو کے سلی پر جان دینے سے پہلے لوگ اپنی نجات کے لیے پریشان تھے وہ جانوروں کی قربانیاں کرتے وہ عیدوں پر قربانیاں کرتے وہ خداون کے وقتوں کو مناتے اور مانتے تھے لیکن پھر بھی انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا بلکہ وہ ڈرتے ہی رہتے اگر وہ خیمہ استماع کے اندر جاتے تو وہ ڈرتے جاتے پاک ترین مقام کے پاس جانے کے لیے ان کی زندگی میں خوف تھا لیکن اب ہم جب چاہیں اور جیسے چاہیں خداون کے پاس آ سکتے ہیں اور بڑی خوبصورت بات پندرمی آیت کے اندر ہے کہ ہم اسے اببہ یعنی اے باب کہہ کر پکار سکتے ہیں تو اتنا بڑا حق جب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہماری زندگی میں ڈر نہیں ہونا چاہیے پہلی بات ہماری زندگی میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈر کیوں نہیں ہونا چاہیے پہلی بات جس پر ہم نے گوھر کیا وہ یہ کہ ہمیں خدا نے نور بنایا ہے روشنی کو تاریکی سے ڈر نہیں لگتا روشنی جب چمکتی ہے تو پھر اندھیرے نہیں رہتے اگر ہمیں نور بنایا گیا ہے تو ہمیں تاریکی کا خوف اپنی زندگی میں نہیں رکھنا اور دوسری بات یہ کہ ہم نے خداون کے کام کو اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے کا اور ہمیں یہ حق بکشا ہے کہ ہم اسے بھی اپنا اببہ یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں اور سولوی آیت میں لکھا ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراس کتنی بڑی بات ہے تیسری بات یہ کہ ہم کیوں اپنی زندگی میں در نہ رکھیں کیونکہ ہم مسیح کے ہم میراس ہیں اگر مسیح باپ کی دہانی طرح ویٹا ہے تو ہم بھی اس کے تخت کے سامنے ہوں گے جہاں پر مسیح یسو ہے ہم بھی ہوں گے جب اتنے بڑے وعدے ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں تو پھر ہمیں ڈر اور خوف کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے یہ خوف جو ہمیں کلام کو سنانے سے منع کرتا ہے یہ خوف جو ہمیں دعا کرنے سے منع کرتا ہے یہ خوف جو ہمیں بائی بل مقدس کو خداون کے گھر میں اٹھا کر لانے سے منع کرتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے بے عزیزو ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دینی بلکہ اس بات قیمیہ دینی ہے کہ ہم خداون یسوسی کے خون کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے ہیں اور وہ ہمارا باپ ہے اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ اس کے انکار کی جانب جا رہے ہیں کسی کے ڈار کی وجہ سے خوف کی وجہ سے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس دعا کو آپ میرے ساتھ دھو رہیں اور یہ دعائیں جو ہم دھو رہے ہیں یہ ہرگز بھی کسی کورس کو ختم کرنے کا نام نہیں بلکہ دعا کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کا نام ہے دعا کریں تو با مقصد کریں اب جب ہم نے اس مقصد کو دیکھا تو ہم نے اس مقصد کیلئے دعا بھی کرنی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس دعا کو میرے پیچھے دھو رائیں خدا باب ہم تیرے پاس یسو نام میں آتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جب ہم تیری روح سے معمور ہوتے ہیں غلامی سے آزاد ہوتے ہیں اس سبب سے ہم تیرے لے پالک فرزند کہلاتے ہیں تیرا شکر ہو کہ اب میں تیرا فرزند ہوں تیرے پاک روح کی معموری اس بات کا ثبوت ہے اس فرزندیت کے باعث مسیح کے ساتھ تیرے جلال کا وارث بھی ہوں تیرا کلام فرماتا ہے کہ اگر ہم مسیح کے جلال میں شریک ہیں تو اس کے دکھوں میں بھی شامل ہیں میری مدد فرما کہ اپنے حالات کے باوجود مسیح کے ساتھ یگانگت میں قائم رہوں اپنے پاک روح کی رہنمائی میں آگے بڑھنے میں میری مدد کر مجھے یقین ہے کہ تُو میرا کامل رہنمائی ہے جو مجھے بچاتا اور سنبھالتا ہے اے مہربان باب تیرا شکر ہو یہ سمسیح کے نام سے آمین چھتا دن ہم اس پر آئیں گے اور اس دن میں ہم اپنے لئے خداون کے کلام میں سے پترس رسول کا پہلا آمخات اس کا پہلا باب اور اس کی تیر وی آیت سے پندر وی آیات تک کا مطالعہ اپنے لئے کریں گے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالہ کو بھی پڑے اور میری درخواست ہے پادری عرفان صاحب سے کہ وہ اس حوالہ کو ہم سبوں کے لئے تلاوت کریں پادری عرفان صاحب سے اپنے 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 لئے اور اشارت ہو کر اس پسند کی کامل عمید رکھو جو یسنسی کے صحور کے وقت تم پر سننے والا ہے اپنے موقع دار بزنا دوں کے اپنے جام جام جہالت کے زمانے پرانی تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ اپنی زندگی میں خوف کو اتاریں اپنی زندگی میں خوف کو ختم کریں اور ایمان میں قدم آگے بڑھائیں در ہماری زندگی میں دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اور جب وہ ہماری زندگی میں ایمان کو دیکھتا ہے تو وہ ٹھہر نہیں پاتا اگر ہم اپنی زندگی میں ڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں ایمان کو بڑھانا ہوگا مرک کی بانگ نے پترس کا ڈر ختم کر دیا کیونکہ وہ یہ جان گیا کہ یہ یسو نے کہا تھا اور جو یسو نے کہا ہے وہ صحیح ہوا ہے اور وہ اس بات پر ایمان لے آیا یسو مصیر نے جو اتنی دیر پہلے کہا تھا آج اگر وہ سچا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف یسو نہیں بلکہ وہ مسیح ہے اور مرک کی بانگ نے پترس کا ڈر ختم کر دیا اور جب ڈر ختم ہوا تو ایمان جو پہلے اس کی زندگی میں موجود تھا اس ایمان نے اس سے ندامت کے آنسو بہانے پر مجبور کیا اور اس نے اپنے آنسو بہائے اور وہ بہال ہوا جب ہماری زندگی میں ڈر آتا ہے اور اس ڈر کو ہم ایمان دکھاتے ہیں کہ میرے پاس ایمان موجود ہے تو وہ ڈر جو ابھی دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ڈر ہماری زندگی میں سے نکل جاتا ہے اور ایمان ہماری زندگی میں بڑھ جاتا ہے اس وقت میں ہماری قوم میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور وہ غیر مذہب کی جانب راغب ہونا ہے جس میں ہماری نوجوان بیٹیاں اور ہمارے نوجوان بیٹے بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ڈر ہے زندگی میں سوسائٹی کیا کہے گی مجھے ان کے برابر ہونا ہے اور وہ لوگ ایسی باتوں کا جھانسہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسیح کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ مسیح کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں آج جب آپ اس جگہ پر موجود ہیں تو اس بات کو ہرگز بھی چھوٹا نہ سمجھے شاید آپ جو چالیس پچاس لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ میں سے ہر ایک بھی اپنے کسی اس دوست کو اپنے کسی اس بھائی کو اپنے کسی اس بہن کو جس کی زندگی میں در دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اس کے دل کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اسے یہ بتائیں کہ ایمان کو اپنا کام کرنے دو خداوند میں رہتے ہوئے ایمان میں اپنے قدم آگے بڑھاؤ اگر وہ اپنے قدم ایمان میں آگے بڑھائیں گے تو ڈر جیسے پترس کی زندگی میں سے ختم ہوا ان کی زندگی میں سے بھی ختم ہوگا اور کیوں ہمیں خوف کو اتارنا اور ایمان میں اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہے تیرہویں آیت اس بارے میں بیان کرتی ہے اور کلام میں لکھا ہے اس واسے اپنی اکل کی کمر باندھ کر اور ہشار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسو مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے کیوں خوف کو ختم کریں کیونکہ جس مسیح پر ہم ایمان رکھتے ہیں صرف اس نے سلی پر جان دے کر ہماری زندگی میں سے گناہ کو ختم نہیں کیا بلکہ آج بھی وہ ڈر کو ختم کرتا ہے اور ہمیں اس بات پر یقین ہے اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح Jesus آنے والا ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ڈر کو ختم کرنا ہے مسیح Jesus آنے والا ہے تو ہمیں ڈر نہیں رکھنا اور دوسری بات یہ جو خدا من کے کلام میں لکھی ہے کہ فرما بردار فرزند بننا ہے کیا بننا ہے فرما بردار ہمیں فرما بردار فرزند بننا ہے اور کیوں بننا ہے کیونکہ ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے اگر فضل ہوا ہے تو ہمیں فرما برداری کرنی ہے اور یاد رکھیں کہ جہاں پر فضل زیادہ ہوتا ہے وہاں پر خداوند ہی صاحب بھی زیادہ لیتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی کانٹ چانٹ بھی اس کی ہوتی ہے پریشانیاں بھی اس کی زندگی میں آتی ہیں لیکن ہمیں ایسی کانٹ چانٹ کو دیکھ کر خوف کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینی بلکہ جب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا خداوند میرے لیے بڑے بڑے کام کر رہا ہے تو ہمیں ایمان میں اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہے اور پترس نے بھی ایسا ہی کیا جب مرگ نے بانگ دی تو اسے یاد آ گیا کہ میرے یسو نے یہ کہا تھا اور جب اس نے مسیح یسو کی اس بات پر غور کیا تو اس کی زندگی میں ایمان نے کام کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب مسیح یسو آسمان پر چلے گئے تو سب سے پہلا شاگردوں میں سے یہی تھا جو ہی دی پینتی کو اس کے روز کھڑے ہو کر جو پہلے یسو کا انکار کرنے والا تھا اب یسو مسیح کا اقرار کرتا ہے اور لوگوں کو کیا بتاتا ہے ایمال کی کتاب کے اندر اس کی بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے ایمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کے اندر اور اس کی چھتیسویں آیت میں لکھا ہے پترس رسول نے کہا پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلوب کیا خداون بھی کیا اور مسیح بھی خداون بھی کیا اور مسیح بھی اور یہ کب گوائی دے رہا ہے جب اس نے اپنی زندگی میں سے در کو اور خوف کو ختم کر دیا اپنی زندگی میں سے خوف کو ختم کریں اور ایمان میں قدم بڑھائیں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ان سارے پیغامات کو سن کر جو مجھ سے پہلے خدا کے خادم نے سنائے میرے بعد آنے والے خدا کے خادم سنائیں گے اگر پھر بھی آپ کی زندگی میں رہے گا اتنی تفصیل سے کلام کو پڑھنے کے بعد بھی تو پھر حالات ہی ہودہ اسکریوتی والے ہوں گے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جب جان گیا کہ اس نے غلط کیا تو وہ روپے لے کر حیکل میں گیا کہ یہ واپس لے لو اور یسو کو چھوڑ دو انہوں نے وہ پیسے نہیں لیے اور ڈر نے اس قدر زیادہ اس پر غلبہ پا لیا کہ اس نے اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کر دیا پترس نے ڈر کو ختم کیا لیکن یہودہ اسکریوتی کی زندگی میں ڈر جو ہے وہ جڑ پکڑ چکا تھا اب وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا اور اس کی یاد کلام میں صرف یہی ہے کہ اس نے مسیح یسو کا انکار کیا بلکہ جب یسو مسیح نے شاگردوں کو چنا کلام میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے یہودہ اسکریوتی جیس نے اس کا انکار بھی کر دیا تھا اور کیوں کیا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں خوف نے گھر کر لیا تھا آج میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خوف میں ہیں تو اس خوف کا اپنی زندگی میں سختم کریں کیونکہ ہمارے پاس مسیح یسو کے آنے کی کامل امید موجود ہے ہم پر فضل ہوا ہے ہمیں پریشان نہیں ہونا ہمیں نور بننا ہے اور ہمیں نور بن کر گواہی دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان میں ہوتے ہوئے در کو اپنی زندگی میں سے ختم کرنا ہے میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اپنی کتابوں کو بائبل مقدس کو آپ اپنی جگہ پر رکھیں اور اس دعا کو جو اس جگہ پر لکھی ہے اپنی آنکھوں کو بند کر کے میرے پیچھے دور آئیں تاکہ کوئی بھی ڈر اور خوف جو آپ کی زندگی میں ہے کوئی بھی مایوسی کوئی بھی پرانی انسانیت جو آپ کو خدا کی مرضی پوری کرنے نہیں دیتی آج اس دعا میں اپنی ان تمام کمیوں کو خداوند کو دیں تاکہ وہ ایمان کو آپ کی زندگی میں بڑھائیں آئیں ہم دعا کریں اور آپ اس دعا کو میرے پیچھے دور آئیں اے خدا تیرا شکر ہو ان منصوبوں کے لیے جو میری زندگی کے لیے تیرے پاس ہیں تو میری رہوں کو استوار اور روشن کرتا اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشتا ہے خدا میری مدد فرما کہ میں اپنی نگاہ تیری مرضی پر لگائے رکھوں اور جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بلایا میں اس سے کبھی مایوس نہ ہوں خدا مجھے خود اعتمادی بخش تاکہ میں اپنی پرانی انسانیت کی طرف نہ جاؤں میری خوشی تیری مرضی میں پوری ہو تیرا شکر ہو تو نے مجھے اپنے کلام کی پہچان اور اس میں بڑھنے کی توفیق بخشی باپ میری درخواست ہے کہ میں اپنے سارے کاموں میں تجھے جلال دوں یہ سمسی کے نام میں آمین تشریف رکھیں آج آپ نے ان تین حوالوں کے تناظر میں ان باتوں کو سیکھا اور آئندہ وقت میں بھی آپ انہی باتوں کو اس موضوع میں رہتے ہوئے سیکھیں گے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اس جگہ سے باہر جائیں تو یہ خوف جو کلام کو سنانے دعا کرنے تلاوت کرنے بائیگو مقدس کو اٹھا کر اپنے ساتھ چرچ میں لے جانے کا ہے یہ خوف آپ کی زندگی میں نہ رہے کیونکہ جب خوف ہوگا تو ایمان کم ہو جائے گا خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے آمین